جناب سپیکر میں آپ کا مشکور ہوں آپ کا بہت شکریہ جناب سپیکر میں نے آج سے چند دن پہلے یہاں پہ ارض کی تھی کہ پاکستان تریخی انصاف کے ٹکٹ بک رہے ہیں پنجاب کے اندر کیونکہ پنجاب میں ابھی تک انہوں نے ٹکٹ تقسیم کی ہیں اور ججوں کے ذریعے جناب سپیکر میں نے اس دن بھی بات کی تھی آج بھی ساؤس کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ججوں کے ذریعے پنجاب اسیمبلی کے ٹکٹ جو ہیں وہ بیچے گئے ہیں لوگوں کو دیئے گئے ہیں لیکن اب جو جناب سپیکر انتہائی افسوسناک بات ہے جس کو مجھے کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ مران خان نے تریخی انصاف نے ٹکٹ جن کو دیئے ہیں ان سے بھی کروڑوں رپیہ لے لیا جن کو ٹکٹ نہیں دیئے ان سے بھی کروڑوں رپیہ حضم کر گئے ڈکار مار گئے کوئی گوگی کھا گئی کوئی پتہ نہیں بنیگالہ میں کون کھا گیا اور اب جو نیا ڈراما کرنے لگا ہے جناب سپیکر امران خان وہ یہ کرنے لگا ہے کہ وہ علان کرنے لگا ہے کہ میں نے پجاب کے اندر جو ٹکٹ دیئے تھے میں وہ تمام کینسل کرنے جا رہا ہوں جناب سپیکر اس سے کیونکہ لوگ اسے بہت زیادہ لوگ چھوڑ گئے تھے اگر ایک ہلکے میں دس کینی ڈیٹ تھے ایک کو ٹکٹ ملا نو لوگ چھوڑ گئے انہوں نے انویسمنٹ بھی بند کر دی انہوں نے جلوسوں میں بھی آنا بند کر دیا انہوں نے پیرے دینے بھی بند کر دیئے تو اب اس نے یہ ایک نیا فراد کیونکہ میں آپ کے عرض پہلے کر چکا ہوں کہ یہ ایک فرادیا آدمی ہے آپ نے دوسرا لفظ مجھے منع کیا ہے کہ وہ آپ نے نہیں کہنا میں نہیں کہتا اور یہ لوٹ مار اس کا کام ہے اس نے اب لوٹ مار کے لیے پنجاب کے دیئے ہوئے تمام ٹکٹ یہ کینسل کرنے لگا ہے اور ایک دفعہ پھر یہ باندر کھیل شروع کرنے لگا ہے کہ سب کو پیچھے لگانے لگا ہے کہ دوبارہ ٹکٹوں کی تقسیم میں خود کروں گا تمام جو لوگ جن کو پہلے ٹکٹ نہیں ملے وہ میرے گھر پہ آ کے پیرا بھی دے میرے جلسوں میں بھی آئیں میری ریلیوں میں بھی آئیں میری حفاظت بھی کریں تو میں پنجاب کے ان لوگوں کو اس حوث کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس فرانڈیے سے بچے یہ ایک دھوہ پھر آپ سے فرانڈ کر کے لوٹنے کے لیے تیاری کر رہا ہے اس کی اس تیاری کو نقاب بنائیں یہ اب اکیلہ رہ گیا ہے پرسوں ہمارے شہر میں اس نے ارتال کی کال دی تھی بیس آدمی نہیں تھے جناب سبیکر یقین جانے میں آپ کو ہلکھن کہہ رہا ہوں کہ بیس آدمی نہیں تھے یہ اس کی حالت ہو چکی ہے تو یہ اب تنہائی کا شکار ہے میوس ہے میں پنجاب کے عوام کو خصوصی طور پر اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس شرط سے اس فتنے سے اور اس شیطان سے بچیں بہت مہربانی شکریہ